پاک ایران تعلقات کا نیا دور ایرانی صدر تین روزہ دورہ پاکستان پہنچ گئے ایران کا آلہ سطح کا وفدی حمرہ وزیراعظم صدر مملکہ شیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے دونوں ممالک کا قانونی معاملت کا معاہدہ کرنے کا فسلہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران معاہدے پر دستخط متوقع زمن انتخابی مارکہ نون لیگ اور اتحادیوں نے میدان مار لیا گجرات پی پی بتیس میں سنی اتحاد کانسل کو اپسٹ شکست غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کاف لیگ کے منصہ الہی 71357 ووٹ لے کر کامیاب سنی اتحاد کانسل کے پرویز الہی 37116 ووٹ لے سکے پی پی 158 میں نون لیگ کے محمد نواز کامیاب سنی اتحاد کانسل کے مونہ صلاحی 28108 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے قصور اینے 132 میں نون لیگ پاتے ملک رشید احمد خان نے 57213 ووٹ لیے سنی اتحاد کے محمد حسین ڈوگر کو 3613 ووٹ پڑے لاہور اینے 119 میں علی پرویز ملک 6918 ووٹ لے کر جیت گئے سنی اتحاد کانسل کے شہزاد پاروخ 34000 شران میں ووٹ لے سکے سن میں جیالے چھا گئے کمبر شہداد کوٹ اینے 196 میں پیپلز پارٹی کے خوشید احمد جنیجو کامیاب باجوڑ اینے آٹھ پر سنی اتحاد کانسل کے گلزفر خان کو شکست ازاد امیدوار مبارک زیب نے جیت کا تاج پہن لیا پی بی بائیس لس بیلا میں نون لیگ کے ذرین مکسی 45000 شران ووٹ لے کر کامیاب پی بی بیس خوشدار پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے میر جہاں زیب مینگل جیت گئے پی پی 119 پر اہستقام پاکستان پارٹیوں نون لیگ کے مشتر کا امیدوار شویب صدی کی کامیاب سنی اتحاد کانسل کے سپریم کورٹ ریجسٹری کراسی میں میار کراسی مرتضی بہاب اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو طلب کر لیا چیف جسٹس قاضی فائزی سا سیٹی ڈسٹری گورنمنٹ کراسی کی اپیل پر برہم بولے اب تک معاملہ کیوں حل نہیں ہوا حیرت ہے وکلا عدالت کو معاملے پر بریف نہیں کر پائے میئر کراسی اور سیکیٹری کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کیا ہم آپ کو یہاں بیٹھ کر قانون بتائیں عدالت کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا سیٹی گورنمنٹ کا سربراہ کون ہے میریسٹر فروخ نصیم بولے میئر کراسی سربراہ ہیں میئر کراسی کا نام کیا ہے ابھی طلب کر لیتے ہیں پانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر اپیلوں پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کیس کی سماعت کریں گے وکیل سلمان سفدرو اور ف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علیق شاہ عدالت میں پیش ہوں گے گشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے آدیالہ جیل منتقلی کی درخواست ملتوی سٹیٹ کونسل ملک عبد الرحمن کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید وقت کی استدہ کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے مجھے مزید ہدایات لینے کے لیے وقت شاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹیٹ کونسل کی استدہ منظور کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا آٹھمہ اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس خوش دیر بعد بھوگا سپیکر ملک محمد احمد خان سے دارت کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی آپوزیشن اور حکومتی عراقین کی تجاویز پر غور ہوگا